السلام علیکم بلکم ٹو ما چینل دی وومنز لائف وہ لیڈیز جو پریگنٹ ہونے کے لئے ٹرائے کر رہی ہیں انہیں پیریئرز مسٹ ہونے سے پہلے ہی یہ جاننے کی بے غراری رہتی ہے کہ اس سائیکل میں انہوں نے کنسیب کر لیا ہوگا کہ نہیں یہ ویڈیو انہی لیڈیز کے لئے ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ان پریگنٹی سمٹمز کے بارے میں بتاؤں گی جو پیریئرز مسٹ ہونے سے پہلے فیل ہوتے ہیں تو ارلی پریگنٹسی سمٹمز ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کا ان تک دیکھے گا یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہیلپ فل رہے گی سو سٹارٹ کرتے ہیں پیریئرز سٹاپ ہونے کے بعد تقریبا سائیکل کے میڈ میں اوولیشن ڈیز میں ایک فرٹیلائز ہوتا ہے تبھی سے ہماری پریگنسی کی جرنی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پیریئرز سے فور ٹو فائیو ڈیز پہلے امپلانٹیشن ہوتی ہے میڈز کے فرٹیلائز ڈیگ یوٹریس کی وال سے اٹیشٹ ہوتا ہے امپلانٹیشن کے بعد ہمارے پیریئرز مسٹ ہو جاتے ہیں اور پریگنسی ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے اسی دوران ہماری باڈی کچھ سمٹمز پروڈیوز کرتی ہے جسے ارلی پریگنسی سمٹمز بھی کہا جاتا ہے اب میں آپ کو ان سمٹمز کا بتاتی ہوں جن سے آپ پیریئرز مسٹ ہونے سے پہلے ہی اپنی پریگنسی کا اندازہ لگا سکتی ہیں نمبر ون سورو سینسٹیو بریسٹ ارلی پریگنسی میں ہومونل چینجز کی وجہ سے بھی بریسٹ میں چینجز آتے ہیں پوڈی میں پروڈیسٹرون لیور انکریز ہوتا ہے تو بریسٹ کی سینسٹیویٹی بھی بڑھ جاتی ہے بریسٹ ہیوئیر بھی فیل ہوتے ہیں اور ان میں پین بھی فیل ہو سکتا ہے سیکنڈ ہے انکریز ان ویجائنل دسچارج دسچارج کا بڑھ جانا بھی ارلی پریگنسی سمٹم ہے یہ پریگنسی میں بڑھنے والے ہورمون اور ویجائنل بلڈ فلو کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر تھرڈ ایمپلانٹیشن بلیڈنگ جب ایمپلانٹ ہوتا ہے تو ایمپلانٹیشن بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے یہ بلیڈنگ زیادہ نہیں ہوتی یہ تقریباً پیریڈ میسٹ ہونے کے 4-5 ڈیز پہلے ہوتی ہے اس کے علاوہ نوزے اور وومیٹنگ بھی ارلی پریگنسی سمٹم ہیں پریگنسی کے داران سی جی لیول انکریز ہوتا ہے جس کی وجہ سے نوزے اور وومیٹنگ ہوتی ہے جب یہ لیول ریڈیوز ہوتا ہے تو یہ پرابلم بھی کم ہو جاتی ہے نمبر 5 فٹیغ تھکاوٹ محسوس ہونا ارلی پریگنسی میں بلیڈ شگر لیول اور بلیڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے نمبر 6 فریقوینڈ یورینیشن بار بار یورین آنا بھی ارلی پریگنسی سمٹم ہے ارلی پریگنسی میں ہومونل چینجز کی وجہ سے کڈنیز زیادہ فلیوٹ پروڈیوز کرتی ہیں جس کی وجہ سے یورین زیادہ آتا ہے نمبر 7 انکریز ان بیزل باڈی ٹیمپریچر ارلی پریگنسی میں باڈی ٹیمپریچر تھوڑا بڑھ جاتا ہے ہر وقت بخار کیسی حرارت رہتی ہے یہ پروڈیسٹرون لیول بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے جو پریگنسی سپورٹیو ہورمون ہے باریٹ بلوٹنگ اور کانسٹیپیشن ارلی پریگنسی میں بھی ہومونل چینجز کی وجہ سے ڈائیجسٹیف سسٹم سلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بلوٹنگ کانسٹیپیشن اور گیس کا ایشو ہوتا ہے ویسے تو ارلی پریگنسی میں ٹمی کا سائز انکریز نہیں ہوتا بگر اس ایشو کی وجہ سے پین اور ٹمی بگر بھی فیل ہوتا ہے نمبر ایٹ دارک نگ ایرولا مینز نپل کے اراؤنڈ کا جو ایریا ہوتا ہے وہ دارکر ہو جاتا ہے یہ بھی ایک ارلی پریگنسی سمٹم ہے یہ سمٹم آپ فرسٹ ٹو ویک میں ہی نوٹس کر سکتی ہیں یہ تو تھے وہ ارلی پریگنسی سمٹم جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرے اگر آپ کو یہ سمٹم فیل نہ ہوں تو مایوس ہونے کی بات بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ پریگنسی ہر کسی کے لئے الگ ایکسپیرینس ہے کچھ لیڈیز کو تو کوئی سمٹم بھی فیل نہیں ہوتے اس کے باوجود ان کا پریگنسی ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے اسی لئے ان سمٹم کے باوجود ہنڈر پرسنٹ شوریٹی کے ساتھ ہی نہیں کہا جا سکتا کہ پریگنسی ہے یا نہیں اسی لئے پریگنسی کو کنفرم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ٹیسٹ کر لیا جائے اگر آپ بھی پریگنسی کے لئے ٹرائے کر رہی ہیں تو میری دل سے دعا ہے کہ اس بار آپ کا پریگنسی ٹیسٹ پوزیٹیف ہو آئی ہوپ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹینکس پار واجنگ اللہ حافظ